ملین ایرو یہ ہے رحیل بھائی رحیل بھائی ہمیں آج سکھائیں گے کہ یو ای میں ڈرائیونگ لائسنس کیسے لیا جاتا ہے حربے پیسے بچانے کے جلدی لینے کے کس امرت میں لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ ان کی تعریف یہ ہے کہ پچھلے آٹھ سال سے یہ بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ گاری کس طرح چلاتے ہیں as an instructor in Sharjah اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوزا اچھا ہے اللہ ملین ایرو میرے ساتھ رحیل بھائی کھڑے ہیں رحیل بھائی نے ہمیں آج سکھانا ہے کہ یو ای میں ڈرائیونگ لائسنس کیسے لیا جاتا ہے اگر آپ مجھے ریگلرلی فالو کرتے ہو تو میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ فورن میں جاتے ہو حاصل طور پر جی سی سی میں تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی ففٹی پرسنٹ سیلری بھر سکتی ہے اور پچیس پرسنٹ بھر سکتی ہے یہ چلو اور ففٹی پرسنٹ کر لو یعنی کہ سو فیصد آپ کی بھر سکتی ہے ایک آپ کو تغری انگریزی آئے اگر آپ کو تغری انگریزی آئے تو یقیناً آپ سمجھ لوگے پچاس فیصد آپ کی سیلری بھر جائے گی اگلے کو شرم آئی گی آپ کو کم سیلری دیتے ہوئے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر لائسنس ہو یو ای کا ایسے ہی ہے نا تو رحیل بھائی ہمیں سکھائیں کہ اس کی کاسٹ کیا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے کیا بندے کے پاس ہونا چاہیے عمر کا کیا تقازہ ہے وہ ہیلتھ کا کیا تقازہ وغیرہ وغیرہ minimum 18 years minimum 18 years ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے پاس valid ui کا ویزہ ہونا چاہیے ui کا ویزہ پلاس آپ 18 year پلاس ہو یعنی آپ tourist ویزے پہ نہیں آسکتے نہیں tourist ویزے پہ نہیں آسکتے employment ویزہ یا residency ویزہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ لائی کر سکتے ہیں just emirates ڈ کے اوپر اپنا امریٹس آئی ڈی آن لائن آپ فائل اوپن کر لیں ابھی سسٹم ہی یہ ہے کہ آپ نے آن لائن فائل اوپن کرنی ہے ٹھیک ہے شارجہ کے اندر اور اس کے لئے ویزا بھی شارجہ کا کو چاہیے اگر آپ کے باس دبائی کا ویزا تو آپ دبائی میں فائل اوپن کریں گے ابو زبی کا ویزا تو ابو زبی میں فائل اوپن کریں گے پہلے لوگ کیا کرتے تھے دبائی میں اگر ان کو جاب ملی ہے تو وہ رسخہمہ جا کے واسطہ نکال کے کیونکہ وہاں پہ کاغذ تھوڑے ہلکے ہوا کرتے ہیں ہم ٹھوکم پہ ٹین فیفٹین یارز اگر اب تو سب جگہ سختی ہو گئی ہے لیکن اب بھی ہے ایسا کہ دوسرے کیا کہتے ہیں سوبو میں آپ تھوڑی یعنی آسان ہے ٹیسٹ کرنا نہیں ابھی برابر کر دیئے کیونکہ ابھی ایک ہی لائسنس ایشو ہوتا ہے اگر دبائی کا تو دبائی کا فیڈرل کیا فیڈرل ہو گیا اچھا آزان ہونے والی ہم بریک لیتے ہیں آزان کے بعد کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اچھا تو بات ہو رہی تھی کہ ایک اب لائسنس پوری یعنی فیڈرل جو ہے گورنمنٹ وہ ایشو کرتی ہے لیکن کیا اس یعنی درائیونگ لائسنس پہ لکھا ہوتا ہے دبائی سے ایشو ہوا ہر جگہ جہاں کا درائیونگ لائسنس ہوگا وہ وہاں پہ لکھا ہوگا شارجہ شارجہ دبائی دبائی اجمان اجمان ابو زبی ابو زبی ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کو مارا سمجھا جائے یا کسی کو اچھا سمجھا جائے برابری ابھی وہ نہیں ہر سٹیٹ کا اپنا ہی سسٹم ہوتا ہے کوئی اتنا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دبائی شارجہ کا ابو زبی تھوڑا سا لیسنس پریفر کرتے ہیں لوگ باری ہیں جی وہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کی جوب رہ جائے کیونکہ بھائی آپ کا تو اجمان کیف ہو جا رہا ہے اس طرح اس طرح کوئی ایسیو نہیں ہے وہ بس برابری ابھی سب کا برابری آتا تھا فیس میں کوئی فرق ہو فیس میں ہر سٹیٹ کی فیس میں ڈیفرنس ہے سب سے سستہ کونس ہے ابو زبی کا سستہ ہوگا اگر آپ بولیں کیونکہ اس میں وہ چانس دیتے ہیں آپ کو ایک گورڈلن چانس ملتا ہے اگر آپ اگر آپ پاکستانی لائسنس ہے وہ آپ کو ایک چانس دیتے ہیں گورڈلن چانس اگر آپ اس میں پاس ہو جاؤ تو وہ مرحال آپ کی کوئی ہزار پندرہ سو لگتی ہے اگر فیل ہو جاؤ تو دین آپ کو ایکسٹرہ چارجز ہوتے ہیں وہ چین چار پانچ زار تک آئے گا لیکن باقی جو ہیں وہ شارجہ دبائی میں وہ اچھی فیسز ہیں کتنی فیسز ہیں تقریباً مینمم پانچ زار سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کتنا لگ سکتا ہے ان کا دس پندرہ بی لگ سکتا ہے بیس بھی جا سکتا ہے کیا ان کو مشورہ دیں گے کہ پیچھے سے سیکھ کیا ہیں گاڑی چلانے گاڑی بلکل پیچھے سے سیکھ کیا ہیں گاڑی کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہے آپ کو یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو جسٹ آپ کو آکے مینمم پندرہ بیس پچیس کلاسیز لینی پڑے گی لیکن اگر آپ بار بار فیل ہوں گے تو آپ کا ایکسٹرہ پیسے جائیں گے ایک قصہ میں یہاں بھی ایڈ کر دوں میرے کزن چار مہینے پہلے پاکستان سے آئے تھے آتے ساتھ انہوں نے اگزیمیشن لیا دیا اور پہلی بار ہی پاس ہو گئے لیکن ان کو ملا اوٹمیٹک لائسنس اوٹمیٹک لائسنس آپ نے نہیں لینا اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے انڈسٹری میں کام کرنا ہے ریسٹرانٹ انڈسٹری میں کام کرنا ہے ویر ہاؤزنگ میں کام کرنا ہے یعنی بطور ڈرائیور کام کرنا ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو مینیول کی ضرورت ہے اس میں پرابلم ہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو پاکستان سے لوگ آتے وہ لیبر طبقہ بیسکلی ہوتا ہے تو اگر وہ آٹمیٹک لائسنس اپلائی کریں گے تو ان کو جاب نہیں ملتی اگر جاب بھی ملے گی تو بارہ سو تینہ سو چودہ سو کی ہوگی لیکن ملوں لیسنس میں یہ فائدہ ہوتا ہے جیسے کوئی بھی آدمی ہے اس نے ایک ڈرائیور ہائر کرنا ہے وہ کہے گا کہ میرے آدمی جو ہے میرا جو امپلائی ہے وہ چھوٹی گاڑی بھی چلا لے بڑی بھی چلا لے تین ٹرن والی پکپ بھی چلا لے ہائی ایس بھی چلا لے تو اس میں وہ جو ہائر کرتا ہے بندہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر فن مولا ہو ہر گاڑی وہ چلا لے کیوں کہ جتنی بھی یہ انڈسٹریل گاڑی ہیں کام والی گاڑی ہیں یہ مینیویل میں آتی ہیں صرف ٹھیک ہے اور جو پرائیویٹز آتی جی پین وغیرہ ہوتی ہیں وہ ٹیکسیاں کارڈو وہ اپنی آٹومیٹک میں آتی ہیں اگر آپ لیبر میں آتے ہو اور آپ کے پاس آٹومیٹک لائسنس لے رہے تو آپ کو ایک ہی چانس ہے وہ ٹیکسی کے ٹیکسی کے علاوہ آپ کو بہت ریئر چانس ہے کوئی بندہ آپ کو رکھ لے ایک اور آپ کو دوں گا مشروع اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یوکے کا یورپ کا ویزا لگ رہا ہے آپ اگر بطور یعنی وزٹر وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کا وہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں بند سکتا ایک سال کے لیے آپ انڈرنیشنل پہ چلا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو دکت ہوگی یو اے یہاں سے یو اے والا لائسنس لیں یہ والا جو لائسنس ہے یوکے میں کنورٹ ہو جاتا ہے بلکہ جاپان میں بھی ایسے ہے کہ آپ یہاں کا یو اے کا لائسنس ہو تو وہاں پہ جا کے کنورٹ ہو جاتا ہے بل جبکہ جاپان جا کے اگر آپ نے لائسنس لینا ہو تو وہ ایک سردردی ہے بہت بڑی تو کیا کریں آپ اگر کسی بھی فارن کنٹری میں جا رہے ہیں یو اے ای جی سی سی کے علاوہ تو ان کی جو افیشل ویب سائٹس ہیں کون سی ہوگی ہماری sdii کی ہے جو وورمنٹ کی ہے ہماری ڈیسی کی ہے ہر سکول کی اپنی ویب سائٹ ہے ٹھیک اسکول کی نہیں جو کنٹرول کرتے ڈرائیونگ کو یہ ہر سکول کی اپنی ہے جو کرتا ہوں sdii ہے اگر شارجہ میں پائیں گے تو sdii ہے اگر دوبئی جائیں گے تو وہاں پہ گلا داری ہے ہے اگر ہمارے سکول میں شارجہ میں آئیں گے تو الڈیار ٹرائنگ سکول ہے بہت سکول ہیں یہاں پہ کرنا کہ آپ نے گوگل پہ جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے کہ دبائی کا لائسنس کس کس ملک میں چلتا ہے تو وہاں پہ آپ کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی یہاں پہ اگر آپ پاکستان سے سیکھ کے آئے ہو یوٹیے میں تھوڑا مشکل ہے اول تو اجازت ہی نہیں ہے لیکن یہاں کا لائسنس جو لے کے گئے تو چل جاتا ہے آچہ وٹ ایلس ان کو کیا اور انفرمیشن پتا ہونی چاہیے کتنا وقت لگتا ہے وہ ہم نے بتا دیا نہیں جو نیا آدمی آتا ہے جس نے گاڑی نہیں چلائی ہوئی اس کے لئے تھوڑا سا پرابلم ہے کیونکہ وہ سیکھے گا پھر چلائے گا جیسے ایک آدمی ہے جو نائیوں کام پاکستان میں کرتا ہے اس نے سیکھا یہاں کہ جسٹ وہ رول سیکھے گا کہ کیسے کیسے کر رہی ہیں اسی طرح ڈرائیور کا بھی یہی ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنا سیکھے گا اور چل پڑے گا لیکن ایک نیا آدمی ہے جیسے میں ایک نیا آدمی کو ٹرین کرتا ہوں تو اس کو میں فرس ڈے سے پہلے تو اس کو ڈرائیوری سکھانی پڑتی ہے پھر اس کو رول سکھانے پڑتے ہیں وہ ایک لمحہ چکر پڑ جاتا ہے اور اگل وہ مینویل اپلائی کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور مزید ٹف ٹائم اس کو دیتے ہیں یہاں پہ جو پولیس والے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ رول پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہ تو ہے جرمانے سے مار جاؤ گے ایک ایک جرمانہ سب سے کم والا جرمانہ کتنے کا اور سب سے زیادہ ہوتا ہے سب سے کم جرمانہ ہائر کی تو انتہائی چھوڑ دیں پھر بلیک پوائنٹس بھی لگ جاتے ہیں آپ اگر ایک ریڈ سگنل کروس کر دیتے ہو مطلب آپ سے غلطی سے ہوگیا ریڈ سگنل کروس تو وہ تین ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ یہ حساب لگا لیں گاڑی بھی آپ کی پندرہ دن بند ہوگی تو اگر گاڑی نہیں بند کراؤ گے تو میرے حل پندرہ سو وہ بھی جائے گا اس طرح کا ہے اور یہ تو رولا ہی بول جائیں کہ وہاں پہ کوئی بندہ کھڑا ہے اس نے دیکھا نہیں دیکھا اوٹومیٹک کیمرے لگے ہوئے وہ فلیش مار دیں گے بس بولنے کی ضرورتی ہیں دیکھنے کی ضرورتی ہیں آپ جب گاڑی رینیو کراؤ گے یا آپ کو میسیج آجے گا گاڑی کی پیپرز رینیو کراؤ گے ایسا کوئی ہے چکر کے یہ آنے سے پہلے یا کیا کہتے ہیں دورانے ابھی ان کا ویزا نہیں لگا کچھ سیکھ لیں آپ نے اگر یو ای آنا ہے اور آپ نے ڈرائیونگ لیسنس اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس ریزیڈنس ویزا ہونا چاہیے ویزیڈ ویزے پہ آپ فائل اوپن ہی نہیں کرسے کیونکہ فائل اوپن کے لیے آپ کو ایمیرٹس آئیڈی کی ضرورت ہے جیسا ہمارے پاکستانی شناطی کارڈ ہوتا ہے ویسے یہاں کا ایک ایمیرٹس آئیڈی ہوتا ہے وہ چاہیے بس ٹھیک ہے ہمیں کوئی انفرمیشن دینے کی ضرورت ہے ساری ہو گئی ہے میں سمجھوں کہ آپ کے پاس اتنی ہو گئی ہے اس کو بریف اگر پھر سے بول دوں آپ کے پاس لائسنس ہوگا آپ کے پچاس فیصد زیادہ تنہا لینے کے چانسز ہیں آپ کو مالک آپ زیادہ قیمتی ہو جاؤ گے مہینہ لگے گا کم از کم آپ کا ایک کیا کہتے ہیں لائسنس لینے میں اس سے زیادہ بھی وقت لگ سکتا ہے ابودابی کنورجن کر سکتے ہو وہ گولڈن چانس اس کے ذریعے سے آپ ہزار پندرہ سو میں کروا سکتے ہو لیکن اگر آپ کو بقاعدہ لائسنس لینے ہیں تو پانچ دس پندرہ ہزار تک آپ کا حرچہ آ سکتا ہے دس این ویسمنٹ جو آپ کو کم کرنی پڑے گی پاکستان سے سیکھ کے آنا پڑے گا گاڑی کسا چلاتے ہیں and the rest is آپ کو آپ کی اپنی حمد پاکستان زندہ بات good luck to you all رحیل بھائی thank you very much ٹھیک ہے رحیل بھائی کی تعریف نہیں میں نے کی یہاں پہ driving instructor ہے کتنے عرصے سے آٹھ سال ہو گئے آٹھ سال ہو گئے اس لئے ان کو میں نے چننا تھا میں بھی یہ information سن سنا گیا آپ کو دے سکتا تھا لیکن ان کے موہ سے جو سنی نا اور بہتر ایتی بہتر ایتی